کئی سوچ رہا تھا ایسا مندر تو ہر گاؤں میں ہونا چاہیے اب دوسری بات سنیں مندر تو بن گیا ہے اب ہمارا کرتب بھی کیا ہے ہمارا کام کیا ہے مندر بنا کے چھوڑ دیا جائے باہر کے لوگ آ کر دیکھیں واہ مندر تو سندر بنایا ہے لیکن گاؤں والوں کا یہ آنا جانا ہی نہ رہے تو اتنا پچاس ساٹھ لاکھ روپے لگایا اس کا فائدہ کیا ہوا جب یہاں درسن کے لئے ہم آئیں گے ہی نہیں میں دیکھ رہا تھا ہنمان جی کی پرتیما بھی ہے یہاں پر شیام بابا کی بھی پرتیما ہے یہاں پر رام دربار بھی ہے یہاں پر ماتا ویسو دیوی اور کرشت کا دربار بھی ہے ایک بات کہوں ہمارے پورے دیش میں ایک ریواج چلا ہوا ہے اور ویسیسکر حریانہ میں راجستان میں ایک ریواج چلا ہوا ہے سال میں ایک بار ہم سالہ سر جاتے ہیں پرنیما کے دن بڑی پرنیما کو اور سال میں ایک بار ہم کھاٹو سے ہم جاتے ہیں دوہ دسی کو یا ایک دسی کو کونسے دن جاتے ہیں ماں کے مہینے میں نہ کونسے مہینے میں پھاگن میں پھاگن میں جاتے ہو وہ اتنے بھیڑ ہوتی ہے اتنا رس ہوتا ہے اتنا دھکا مکی کا ماحول ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم وہاں دھکے کھاتے ہیں اور خوب آند سے درسن بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات کہوں ایک سچائی کہوں آپ سے گاؤں کے محلے کے مندر میں آپ مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئے چھ مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئے اور سال میں ایک بار یدی سالہ سر جا کر آپ سوا منی لگا رہے ہیں ماتھا ٹیک رہے ہیں تو جیرو پرسنٹ بھی لاب نہیں ہوگا میری بات جھوٹی ہے تو بتاؤ ہنمان جی کیا کہیں گے سیام بابا کیا کہیں گے بھائی پربو والا میں اتنا سندر مندر تھا تو کیا میں مندر میں نہیں تھا اس مندر میں نہیں تھا برندہ بن گھومنے والوں کیا میں پربو والا والے مندر میں نہیں تھا کھاٹو شام گھومنے والوں شام بابا پوچھ لیں گے کیا میں پربو والا والے مندر میں نہیں تھا کھاٹو شام کیا شام بابا کیول ایک ہی جگہ ہے موسیقی